اب اس کے بعد تقریب پیش کرنے کے لئے بلا تاقیب کو عادت خرشیر کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہاں ہیں اور تقریب پیش کرنے کے لئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يسرلللذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم حالتا کی تعریم ترقیب پیش کرنے کے لئے جس قانکا قادي قرأ سواتا میری جسدگی کا مقصد تیردی کی تسرازی میری جسدگی کا مقصد تیردی کی تسرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمالی اللہ اپنے عزت کا ارشاد ہے پڑھئے اپنے اس پرورتگار کے نام سے جس نے پیدا کیا دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے اے ایمان والوں تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو یعنی بیو اولاد کو دوگر کیا سوچا غالی ہے کہ کھئی مسلمان اپنے گھر والوں کو آپ کے حوالہ نہیں کر سکتا اس کا اندر آپ لوگ پتھر ہے میرے دینی اور ایمانی پھائیے میں پہلے سرائے عالم کے حدود کو بتائیے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخمات پر اٹھائے جانے کے بعد سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملانتیں با معادت تب کا جو وقت و قطبے سیار و قطبے تفافیر پر مذکور ہے وہ امان کو اکتہ ہے دوسرے مال کے مطابق چھے سو سال ہے غار کرنے کی باق یہ ہے کہ قرآن کا نزول ہو رہا ہے اس کی ابتدار یعنی پڑھیے سے ہوتی ہے اس وقت عرب کے حالات انہیں بھرام سے لیکن اس کے موجود کوئی دوسرا حکم نہیں ہوتا اس سے یہ معلوم ہو کہ پڑھنے ہی دے اقرامی زندگی کا آغاز ہوئی رہتا ہے اور اس سے دینی مزاج کرو پتا چلا کہ ہمارا دن علم سے علم نہیں تو آج کا مظلی معاشر علم سے دھوڑ کیا کیا ہے؟ حراب زلمان رہمین زلمان نہیں ہو سکتا جو علم سے اعلیٰ رشتہ کردیا اور دوسری آیت کا مطلب اے ایمان والوں اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو یعنی بیوی اولاد کو دوست کیا سلچاؤ واہر ہے کہ کوئی مزرمان اپنے گھر والوں کو آپ کی حوالہ نہیں کر سکتا تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو ایسی چیزوں سے بجاؤ جو دوست تک لے جانے والی ہیں یقیناً بچوں کے لئے بھی ہی تعلیم کیا انتظام نہ کرنا بس کی تک لے اب کی حوالی زد lobانی کو لی changed اور ماء alright یلل براغ السلام очень intent اس لہم لوگ nosaltres محصول مراہ کردیا